ایک وقت اور رمضان میں بھی کسی ہے رمضان میں ایک وقت آپ رمضان رمضان میں اس کو آرام سے افتار کیا کیونکہ یہ اتنا اناف ہے اچھا سنگے اس کی جو پانٹیٹی ہے ایسا میڈیسن ہاں اس کو یہ اوور ڈوز نہیں کرنا بس آپ پھر یہیں رک جائیں ایک کال آ رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیسے آپ جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں آپ کا نام کیا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور میرا نام ہے زارہ میں فیصلہ بات سے بات کر رہی ہوں جی زارہ فیصلہ بات سے بات کر رہی ہیں کیا آپ پوچھنا چاہیں گی ڈوکٹر ہینا سے جی پہلے میں نے آپ سے بات کرنی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تراثمیشن کر رہے ہیں اور جو بھی تراثمیشن کرتے ہیں ماشاءاللہ سے چار چون لگا دیتے ہیں اور آپ کی آواز بہت ہی پیاری ہے اور مولا آپ کی آواز میں اور تحصیر عطا فرمائے اور دعا میں ہمیشہ پلیز یاد رکھا کریں اور اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں جی میری بہت شکریہ اللہ آپ کے بھی نصیب اچھے کرے اور آپ کی ہر مراد پوری فرمائے اب بتائیے ڈوکٹر ہینا سے کیا پوچھنا چاہیں گے جی جی اسلام علیکم ڈوکٹر ہینا جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان میں ہماری روٹین جو ہے وہ بلکل چینج ہو جاتی ہے جی جی تو سموستے پکوڑے جو ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہماری سکین پر بہت زیادہ دانے بن جاتے ہیں جی جی تو دانے جو نشان بھی چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ بٹا دیں اس کے لیے پکوڑے کھانا چھوڑ دیں بہت اچھی جواب دیا اچھا چھیک ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے اچھے پکوڑے کھانا چھوڑ دی سکتے ہیں تو ان کو کم کر دیں اور کم نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو سرسوں کے تیل میں بنانا شروع کر دیں اٹلیسٹ کیونکہ پکوڑے برے نہیں ہیں اس کو جتنا آپ ری ہیٹ کرتی ہیں اوائل کو بنا بنا کے آپ کو بنانے کا طریقہ غلط ہے طریقے کو چینج کر دیں سرسوں کا تیل بنا استعمال کرنا شروع کر دیں تو پکوڑے اتنا برے نہیں ہیں چھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ رنگ نکھارنے والی ڈرنک ہے تو آپ کے چہرے پہ دانوں کے نشان بن جاتے ہیں بہت آسان ہے ٹیماتر آپ کے گھر میں موجود ہوگا ٹیماتر کو آدھا کریں اور ٹیماتر کے اوپر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور پسیوی چینی ڈال کے اس ٹیماتر کو آپ اپنے چہرے پہ ملیں ایک دفعہ ملیں تھوڑا سا صاف چہرے پہ چہرے کو فیس واش سے اچھا سا واش کر لیجئے گا ایک دفعہ ملیں گی ملنے کے بعد دوبارہ ملیں گی فیفٹین منٹس تک اس چہرے پہ رہنے دیجئے گا تھنڈے پانی سے چہرے کو دھو لیجئے گا یہ پیگمنٹ کو ریموف کرے گا جو دانے بنے ہوئے ہوں گے نا آپ کے اس کو ریموف کرے گا تو آہستہ آہستہ یہ دانے ریموف ہو جائیں گے ماشاءاللہ بہت شکریہ